السلام علیکم ورحمت اللہ کل ایک شوال آیا تھا جناب توحید عالم انساری کی جانب سے امہات المومنین کے حوالے سے کہ امہات المومنین فقط مردوں کی مائیں ہیں یا مرد و عورت دونوں کی ہے تو اس سلسلے میں میں نے جواب دیا تھا کہ امہات المومنین دونوں کی مائیں ہیں اب میرا یہ جواب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا یوٹیوب وغیرہ پہ بھی چڑ گیا تو اس کے بعد کچھ احباب نے مجھے پراویٹ میں کچھ چھوٹے چھوٹے مزامین مجھے بھیجے جو مختلف علماء کی جانب سے جاری کیے ہوئے تھے اس میں سے ایک دارلم غوث عاظم پور بندر کے مفتی صاحب قبلہ ان کا بھی جواب تھا اور بھی بہرائی شریف سے ایک مولانا صاحب تھے ان کا جواب تھا تو بارحال وہ مجھ تک پہنچے اور جو ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پہ میرے جواب کی عدنان حانفی رزوی نے تو انہوں نے بھی مجھے ساری چیزیں بھیجی کہ وہ کمنٹ میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں وہ آپ کے بات کے خلاف ہیں تو میں نے کہا آپ اسے جو ہے ڈیلیٹ کر دو اور میں کل اس کا تفصیلی جواب دیتا ہوں بات دراصل ایسی ہے کہ میں نے جو کہا عورتوں کی مائیں ہیں تو میں نے کوئی یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے اس پر بھی روایات موجود ہیں اس پر بھی اقوال موجود ہیں مفسرین اکرام کے تو بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ام المومنین مومنین کی ماں یعنی وہ مردوں کی ماں ہیں امہات المومنین نہیں ہے عورتوں کی ماں نہیں ہے پھر وہ جو حوالے ان صاحبان کے مزامین میں تھے اس میں حضور پرنور عالی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کی فتاوہ رضویہ شریف کا بھی تھا کہ حضور عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جلد بارہ صفحہ 176 پر بھی ارشاد فرمایا ہے اور خود امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں تمہاری عورتوں کی نہیں اور سیدنا امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر در منصور تفسیر در منصور کا بھی حوالہ موجود تھا تو بارہال اس سلسلے میں میں نے کئی اکابر والمہ سے رجوع کیا تو میں ریکارڈنگ وغیرہ شیئر نہیں کر سکتا ہاں کوئی صحابہ اعتماد والے ہوں بھروسے والے ہوں تو ان کو دے سکتا ہوں یہ الگ بات ہے تو ان بڑے علماء سے میں نے رجوع کیا تو سمم الحمدللہ جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط نہیں ہے وہ درست ہے ان علماء کرام کی باتوں سے بھی اس کی تائید ہو گئی مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہ جو امہات المومنین کو امت کی مائیں فرمایا گیا ہے وہ دو وجہوں سے ہے جیسا کہ سور احضاب کی آیت نمبر ترے پن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے امہات المومنین سے نکاح کو حرام فرمایا تو ارشاد فرمایا گیا ان نبی یو اولا یہ آیت نمبر جو چھے ہے سور احضاب کی اور اسی قسم کا مضمون سور احضاب کی آیت نمبر تر پن میں بھی ہے ارشاد فرمایا گیا ان نبی یو اولا بالمومنین من انفسہم یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے اب یہاں مومنین کہہ کر مومنین وہ مومنات دونوں مراد لیا جائے ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ مرد چھوکے افضل ہے تو ان کا ذکر کر کے طبعاً عورتوں کو بھی مراد لیا جاتا ہے اب یہ کہنا ہے کہ امہ المومنین سے فقط مردوں کی ماں ہیں عورتوں کی ماں مطلق نہیں ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہاں جو ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں عورت خارج ہے عورتیں خارج ہیں نہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں پھر آگے ارشاد فرمایا گیا وَأَذْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی بیویان ان کی جو بیویان ہیں وہ ان کی ماں ہیں یعنی امت کی ماں ہیں اُمَّهَاتُهُمْ ان کی ازواج امت کی ماں ہیں اب اس سلسلے میں تفسیرِ بغوی دیکھا ہے تفسیرِ بغوی میں اس آیتِ کریمہ کی جو تفسیر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات کو مومنوں کی ماں فرمایا گیا لہذا اُمَّهَاتُ الْمُومِنِينَ کی تازیم و حرمت میں ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہونے میں وہی حکم ہے جو سلسلی ماں کا ہے اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں نیز اُمَّهَاتُهُمْ مُومِنِينَ کی بیٹیوں کو مومنین کی بہنیں اور ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے مامو خالہ نہ کہا جائے اور اسی طرح زرقانی علی المواہب جس کا حوالہ پوربندر کے مفتی صاحب قبلہ نے بھی دیا تھا زمناً ذکر کیا تھا انہوں نے تو زرقانی علی المواہب میں اس کی جلد چار ہے صفحہ نمبر 356 سے 57 تک یہ بات موجود ہے اور کتنی سراحت کے ساتھ ہے کہ یہ حکم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تمام ازواجِ متحرات کے لیے ہے جن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا شاہِ حضورِ انور سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہو یا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے وفات پائی ہو یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماز سے بڑھ کر ہر امتی کے لیے اب کوئی اس میں اسے عورتوں کو تو خارج نہیں کر سکتا ہے مرد و عورت دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے فرمایا کہ ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماز سے بڑھ کر لائق تعظیم وہ واجب الاحترام ہے اب اور مزید ایک دیکھ لیجئے کہ اس سلسلے میں شیخ محید دین ابن العربی مالکی رحمت اللہ تعالی جن کی وفات حجری پانس سو تریالیس میں ہوئی ہے کتاب احکام القرآن جل رتین صفح پانس سو بیالیس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ام المومنین کے بارے میں اختلاف کیا کہ وہ فقط مردوں کی ماں ہیں اور عورتوں کی ماں نہیں ہیں لوگوں نے اختلاف کیا حالانکہ دونوں طرح کے قول موجود ہیں دونوں طرح کے قول موجود ہیں کہ عورتوں کی مردوں کی ہی ماں ہے عورتوں کی نہیں ہے مرد و عورت دونوں کی ہے یہ دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں اور ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مومنین سے صرف مرد مراد ہے ایسا تو پوربندر کے مفتی صاحب قبلہ نے نہیں لکھا ہے ایک اور کوئی مدرسے کا تعلیم علم ہے اس نے ایک مضمون ترتیب دیا اور اس میں کچھ اوچھی باتیں بھی لکھی اور پھر یہ کہا کہ مفتی قلیم حنفی کو تو یہ بھی نہیں مالو اور وہ بھی نہیں مالو تو ذرا اس بچے سے یہ پوچھنا کہ قرآن کی جو تفسیر ہے بالقرآن اور اس کے بعد بالحادیث اس کا زیادہ اعتبار ہوتا ہے میں نے جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ مومنین سے مراد جو ہے نا مرد و عورت دونوں ہوتے ہیں اور بعض اوقات صرف مرد ہی مراد ہوتے ہیں اور بعض اوقات دونوں مراد ہوتے ہیں کبھی کبھی سوچے مرد افضل ہے اس لئے مرد کے ذکر کے تحت عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے ورنہ اس سے پوچھو کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ صَلَاتَ قَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کہ نماز مومنین پر بنے ہوئے وقتوں پر فرض ہے اب اگر صرف مومنین سے مراد مرد ہی ہے اب اس میں مومنات کا لفظ نہیں ہے تو اب عورتوں کو تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ چونکہ یہاں تو صرف مرد ہی مراد ہے مومنین میں اس میں تو مومنات کا ذکر نہیں ہے تو ایسی ٹچی بات نہیں کرنا چاہیے سب جانتے ہیں کہ نماز ہر مرد مسلمان مرد و عورت آقل بالیت پر فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت آقل بالیت پر اب اس میں آزاد کی و غلام کی صاحبِ نصاب کی فقیر کی غنی کی مسکین کی کوئی تقصیص نہیں ہے جو مسلمان ہیں آقل ہے بالیغ ہے اس پر نماز فرض ہے اور یہی ارشاد فرمایا گیا اِنَّ الصَّلَاةَ قَانَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ کِتَابُ مَوْقُدَا کہ نماز مومنین پر بندے ہوئے وقتوں پر فرض ہے تو یہاں مومنین میں عورت و مرد دونوں داخل ہیں اب آئیے خلاصہ میں یہ کرتا ہوں کہ میں نے کہا کہ ازواجِ مطاہرات وہ مرد و عورت دونوں کی ماں ہیں اور اس سلسلے میں حضور پر نور آلہ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی کا حوالہ آ گیا تو اب کیا کیا جائے دیکھئے ہم لوگوں کی تحقیق کوئی مانا نہیں رکھتی حالانکہ جو رائے میری ہے میری تھی اب ہے نہیں تھی جب آلہ حضرت کی بات آ گئی جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں اہلِ قلم کی آبرو فتوہ رضا کا ہے میرے آلہ حضرت نے فرما دیا ہماری تحقیقیں ختم ہیں اچھے سے بات یاد رکھنا کلیم خنفی رضی نے کبھی بھی امام اہلِ سنت رضی اللہ تبارک و تعالی کی تحقیق سے آگے بات نہیں یہ لگ بات ہے کہ ان کے بیان کردہ مسائل ذہن میں نہیں رہتے اور جب بات سامنے آ جاتی ہے فیل فور ہم اپنی بات کو ختم سمجھ لیتے ہیں ختم ہی ہے ہماری بات آلہ حضرت نے جو فرمایا وہی حق ہے چونکہ آلہ حضرت جو فرماتے ہیں وہ آلہ درجے کی تحقیق ہوتی بھئی آلہ حضرت ہیں وہ تحقیق بھی آلہ درجے کی ہے ہم لوگوں کا شمار تو عدنہ حضرت میں بھی نہیں ہے تو ہماری بات کسی لائق نہیں ہے برحال اب ایک بات بتا دوں جیسے کہ حضور آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف میں حضور غوث پاک کو مجتہید مطلق لکھا ہے اور حضور تاجو شریف رضی اللہ تعالی نے فتاوہ تاجو شریف میں مقلد لکھا اس پر لوگوں نے بہت بوال بھی اٹھایا تھا حضور غوث آلہ حضرت نے غوث آزم وہ امام آزم میں تقابل سے منع فرمایا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے اس کا ذکر نہ کیا جائے غوث آزم بہت سے تابعین سے افضل ہے حضور تاجو شریف نے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ان کو افضل لکھا اور ساتھی یہ ارشاد فرمایا چونکہ امام آزم تابعی ہیں اور غوث آزم تابعی نہیں ہے تو امام آزم افضل ہے تو اس پر لوگوں نے بڑا بوال کھڑا کیا تھا کچھ شریف قسم کے لوگوں نے تو میری ایک تقریر ہے دو ڈھائی سال پرانی جس میں اس کا میں نے تفصیلی جواب دیا تفصیلی جواب دیا تو بعض اوقات حضور پرمور علیہ حضرت رضی اللہ تعالی کی فتاوہ رضی شریف کی ساری عبارتیں تو کسی کو مستحضر نہیں ہیں پوری فتاوہ رضی شریف تیس چلدوں میں اس کی ہر سطر تو ہر وقت ذہن میں رہتی نہیں ہے تو ہوتا یوں ہے کہ ذہن میں رہتا نہیں ہے پھر جب مسئلہ سامنے آ جاتا ہے جو اہل حق ہے جو حضور علیہ حضرت سے محبت رکھتے ہیں ان کی تحقیقات پر اعتماد کرتے وہ اپنی بات کو ختم کرتے اس کی مثال بھی میں دے دوں کہ حضرت موسیٰ ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی کوفہ میں تھے کسی شخص نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا آپ نے جواب دیا پھر اس شخص نے وہی مسئلہ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا ان کا جواب الگ تھا اب یہ آیا اس کی نیت کیونکہ فتنہ پھیلانی تھی فتنہ پھیلانا تھا آیا کہ ابو موسیٰ شریف آپ کے جواب سے تو ان کا جواب مختلف ہے تو آپ فرماتے لا تسألونی ما دام حادل حبر فیکم کہ جب تک تم میں یہ سمندروں جیسے علم والا موجود ہے یعنی عبداللہ ابن مسعود مجھ سے مسلامت پوچھا کرو اور جو انہوں نے فرمایا وہی درست ہے یعنی ہر چھوٹے کو اپنے بڑے کو مقدم رکھنا چاہیے اور اگر بڑے کی رائے سے خلاف کوئی رائے ہے تو اپنی رائے کو ختم سمجھنا چاہیے یہی صحیح معنی میں آجزی ہے اور اسی کو کہتے ہیں کہ بڑوں کا اتباہ کرنا سبیل مومنین کا اتباہ کرنا مومنین کی راہ چلنا اچھا اب سنیے کہ یہ امہات المومنین کو اب میں نے یہ کہا کہ حضور علیہ حضرت نے لکھا ہے امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی روایت کے حوالے سے کہ آپ فرماتی کہ میں صرف تمہارے مرزوں کی مائے ہوں تمہاری عورتوں کی نہیں اور کل تک میں نے کہا تھا دونوں کی ہے لیکن اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور حضور علیہ حضرت کی بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں آگے دوسری وضاحت میں دے دوں کہ یہ امہات المومنین کو مرگوں کی ماں کیوں فرمایا گیا ماں تین قسم کی ہوتی ہے ماں جو ہوتی وہ تین قسم کی ایک حقیقی ماں ایک رضائی ماں اور تیسری جو قسم ہے وہ امہات المومنین کی ہے ایک حقیقی ماں جس نے پیدا کیا تو اس ماں سے پردہ نہیں ہے نہ اس کی بچیوں سے آپ نکاح کر سکتے ہو اور اس کے مال میں بھی آپ کو حصہ ملے ایک رضائی ماں ہے جس نے دودھ پلایا پیدا تو نہیں کیا لیکن دودھ پلایا اس ماں سے بھی پردہ نہیں ہے اور اس ماں سے بھی کی بچیوں سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں اب تیسری قسم ہے امہات المومنین کی یہ جو سورہ احضاب کی آیت نمبر تیرے پن ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو نبی کے گھر میں حاضری نہ دو جب تک اجازت نہ ہو جیسے کھانے کے لئے بلایا جائے اور اس میں پوری تفصیل ارشاد فرمای گئی اور فرمایا گیا کہ ان کی جو ازواج ہیں ان سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اور ان سے نکاح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیف نہ دو ہوا یوں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب ہے جو امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچرے بھائی تھے چچرے بھائی تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ تم آئیشہ سے ملاقات نہ کیا کرو بلا مت کرو تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم لوگ نہ رہیں تو ہماری عورتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریں اور ہماری عورتوں سے پردہ بھی نہ کریں تو ضرور جب محمد ہمارے بیچ نہ ہوں گے تو میں آئیشہ سے نکاح کروں گا اور ایک روایت یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے آپس میں بیٹھ کر ازواج متحرات کو آپس میں بات لیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو میں فلانی سے نکاح کروں گا اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائے ہیں اور تم ان سے نکاح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تمہارے بیچ نہ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کر کے تم انہیں تکلیف نہ دو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو امہات المومنین ایسی مائے ہیں کہ ان سے نکاح حرام اشد حرام گنزائشی نہیں ہے ان سے نکاح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جیسے کہ امہ آئیشہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد سیتالیس سال بقید حیات رہیں لیکن ان سے نکا جائز نہیں تھا اور پردہ ان سے بھی ضروری ہے ماں تو ہے لیکن پردہ ان سے بھی ضروری ہے ان سے نکا حراب اور ان کی عزت و تعظیم واجب ہے تو برحال آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے امہات المومنین کا کیا معنی ہے اور شکریہ ان صاحب کا جنہوں نے مجھے حضور پرنور علیہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی تحریر سے ان کے حکم سے آگاہ فرمایا فتاوہ رضویہ شریف کے میں نے بھی دیکھا جلد بارہ صفحہ نمبر ایک چھوٹھ سے ہتر پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کا اتباہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور کبھی بھی حق سے مو پھرنے کی توفیق اتا نہ فرمائے کہ بہت سے لوگ حق سے مو پھر لیتے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ رکھے اور جو بات صحیح ہو سچ ہو بڑوں کی ہو اسے قبول کرنے کا جذبہ اتا فرمائے ورنہ آرہ میں اختلاف ہوتا رہتا ہے رائے مختلف ہوتی رہتی ہے تحقیقات الگ الگ ہو سکتی ہے اور اپنی تحقیق کسی پر تھوپنا نہیں چاہیے اور جب بات بڑوں کیا آ جائے کسی مسئلے میں اور اپنی تحقیق جدا ہو وہ اپنی تحقیق کو چھوڑ کر بڑوں کی تحقیق کو مان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر ثابت قدم رکھے آمین سم آمین